بسم اللہ الرحمن الرحیم آج آٹھ شوال ہے یوم انہدام بقی اس دلخراش اور افسوسناک واقعے پر میں تمام امت اسلامیہ تمام مسلمان تمام محبین اہل بیت تمام صحابہ اور امہات المؤمنین کو چاہنے والوں کی خدمت میں تسلیت ارز کرتا ہوں اس لیے کہ آج کے دن جو حادثہ ہوا ہے آج سے پچانوے سال پہلے تقریباً انیس سو پچیس میں ارز پا کے حجاز پر ناجائز قبضہ ہوا اور اس ناجائز قبضے کے بعد وہ جسارت ہوئی جو نہ فقط خاندان رسالت محب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بلکہ اصحاب اور امہات مؤمنین کے ساتھ اس دنیا میں سب سے زیادہ اصحاب ایک جگہ جمع متفون جو ہیں دس ہزار سے زیادہ صحابی وہ بقی میں ہیں اس بقی کو مسمار کیا گیا ہم کندم کرتے ہیں آج کے دن جو عمر ابن عبدالعزیز کے قبر کو بھی نقصان پہنچایا گیا ہے وہاں اس کے ساتھ جسارت ہوئی ہے اسے ہم کندم کرتے ہیں وہ صحابی نہیں تھا وہ ایک حکمران تھا اس کے بہت اچھے کام کیے اس نے احادیث کی تدوین جو ممنوع چلی آ رہی تھی صدر اسلام سے رسالت محب آپ کے فوراں بات سے لے کر ایک سو سال تک جو حدیث کو منع کیا گیا تھا لکھنے سے منع کیا جاتا تھا اس ممانعت کو اٹھانے والا ہیرو اسلام کا اس حوالے سے عمر ابن عبدالعزیز ہے اس کی قبر کو اگر کوئی جسارت کرتا ہے اسے بھی ہم کندم کرتے ہیں لیکن جو دس ہزار اصحاب کے قبور کو مسمار کریں جو امہات المؤمنین تمام زوجات رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبور کو خاک کے ساتھ یکسان کر دیں جو اصحاب رسول زوجات رسول فرزند رسول ابراہیم کی قبر کو مسمار کر رہا ہے جو فرزند رسول اور امام حسن مشتبہ جو جوانان جنت کے سردار ہیں امام زین العابدین جسے ساری امت مانتی ہے امام محمد باقر جو کہ باقر العلوم ہے علیہ السلام انہی سے ساری علوم کے چشمیں جو آج امت میں ہیں امام جعفر صادق علیہ السلام جو تمام ائمہ اربعہ آت کے ان کے استاد ہیں اور انہی سے تمام امت نے قصب فیض کیا اور علوم محمد و آل محمد کو امام جعفر صادق علیہ السلام سے قصب کیا اس کے علاوہ حلیم سعادیہ کی قبر ہے اس کے علاوہ فاطمہ بنت عصد کی ان تمام قبور کے ساتھ جس نے یہ جسارت کی ہے ان کے خلاف آواز اٹھانا ہمارا حق ہے یہ ایک انسانی تاریخی ورثہ ہے جسے منحدم کیا گیا ہے یہ بنیادی انسانی حقوق ہیمن رائٹس کے خلاف ہے ہر شخص کو آزادی مذہب ہے فریڈم آف ریلیجن اور ان بلیف ہے اس کے خلاف ہے کہ تم اپنا نظریہ مسلط کرو اور یہ تمہارا نظریہ تمہارا لائیا ہوا ہے اسلام کا نظریہ نہیں ہے اسلام وہ ہے جو کہتا ہے وَمَنْ يُعَزِّمْ شَعَائِرَ اللَّهَ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَ الْقُلُوبِ وَاتَّخَذُوا مِن مَقَامِ عِبْرَاهِيمَ مُسَلَّهَ مقامِ عِبْرَاهِيمَ کو مُسَلَّهَ بَنَا و جہاں نقش پائے عِبْرَاهِيمَ ہے اس کا تقدس اتنا ہے کہ وہ جائے عبادت بن جائے اور جہاں خود رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدخون ہے جہاں امہات مؤمنین مدخون ہے جہاں امہ مدخون ہے جہاں اصحاب دس ہزار سے زیادہ اصحاب مدخون ہیں وہ کیوں مسلح نہیں بن سکتا مَا بَيْنَ قَبْرِ وَمِمْبْرِ رُوزَةٌ مِّنْ رِيَازِ الْجَنَّةِ یہ میرے قبر اور میرے ممبر کے درمیان یہ روزہ من ریاض الجنہ ہے عبادت کی جگہ ہے ایک کیسٹڈی اور آپ کو دے دوں بیت المقدس جس کا ہر شخص آرزو رکھتا ہے بیت المقدس کیا ہے وہ جو مسجد السخرا جہاں سے رسالت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عراج پر گئے ہیں اس کی تصویریں مشہور ہیں بیت المقدس اس کے ساتھ ایک بیلنگ ہے جو جائے عبادت ہے تمام مسلمانوں کے ہاں وہاں کے عمال وہاں کیا کیا عبادت کرنی ہے مرکوم ہے وہ کیا ہے وہ حضرت ابراہیم کے قبر ہے حضرت یوسف کے قبر ہے حضرت اسحاق کے قبر ہے حضرت یعقوب کی قبر ہے حضرت حارون و حضرت موسیٰ اور ان کے اہل وعیال اور ان کے اہل بیت کی قبور وہاں ہے جسے اللہ نے بیت المقدس قرار دیا ہے عبادت کی جگہ قرار دیا ہے بقی بہترین عبادت کی جگہ ہے ایک ہزار تین سو سال تمام اصحاب نے تمام تابعین نے تمام مسلمین نے تمام ایمان نے تمام محدسین نے تمام مفسرین نے سب نے اس بقی میں عبادت کی ہے ابھی آل یہود آل سعود نے آ کر اس عبادت کے سلسلے کو منع کیا ہے اس کو منحدم کیا ہے اس کے خلاف آواز اٹھانا ہر انسان پر فرض ہے ہر آزاد انسان کا وظیفہ ہے اور جو اس پر آواز نہیں اٹھائے گا وہ اس ظلم کے ساتھ دینے والوں میں سے ہے اس لیے کہ یہ ظلم ہماری معاصر تاریخ میں ہوا ہے اس پر اگر ہم خاموش رہے تو آنے والی صدیان شاید سمجھے کہ بقی شروع سے اسی طرح ویران تھا انشاءاللہ ہم آہد کرتے ہیں کہ ہم احتجاج کریں گے اپنی آواز بلند کریں گے دنیا کو بتائیں گے اور ہماری اس صدای احتجاج سے انشاءاللہ ظالم و رسوہ ہوگا اور نشت و نابود ہوگا اور بقی آباد ہوگا موسیقی موسیقی